اسلام علیکم سٹوڈنٹس جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم جی سی مین کمپس بی ایس سکھ سمیسٹر کا کورس پڑھ رہے ہیں اور یہ جو بی ایس سکھ سمیسٹر کا کورس ہے یہ ایم ایس سی سکنڈ سمیسٹر کا بھی کورس ہے ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے ریال انلسیس ٹو تو ریال انلسیس ٹو میں ہم نے سٹارٹ کیا تھا چپٹر ریمانس ریلچس انٹیگر ایمپورٹن چپٹر ہے آؤٹلائن کا چپٹر ہے جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا کہ یہ مین کمپس کا کورس ہے تو یہ ایفلیگیٹڈ کولیجز کا بھی کورس ہے اس کے علاوہ یہاں پر آج کی ویڈیو لیکچر میں ہم جب وہ جیسے کہ ہم نے ریمانس ریلچس پڑھا تو ریمان انٹیگرل بھی ہم نے پڑھا ٹھیک ہے تو ریمان انٹیگرل میں ہمارے پاس فرس فنڈامنٹل تھرم آف کلکلس آیا چونکہ ہم نے پریویس لیکچر میں دیکھا آج کی ویڈیو لیکچر میں ہمارے پاس سیکنڈ فنڈامنٹل تھرم ہے سیکنڈ فنڈامنٹل آف فنڈامنٹل تھرم آف کلکلس ہم اس کو ریڈ اوٹ کریں گے اس کو سمجھیں گے اس کی سٹیٹمنٹ کو اور ہم اس کے پروف کو دیکھیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ اپنے میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے آپ جاتے ہیں کہ آپ کا کوئی بھی لیکچر مسنا ہو سکے کیونکہ یہ جو مین کمپس کا کورس ہے ہم جو پوری کے پوری آٹلائن کو کور کرواتے ہیں تو سب سٹوڈنٹس جو وہ یہ لیکچر لے سکتے ہیں تو اس لئے آپ کے لئے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کوئی بھی لیکچر مسنا کریں تو اس کے لئے آپ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہر لیٹس ویڈیو کا نوٹیفیشن ملتا رہے اس کے علاوہ آپ کو ویڈیو اچھے لگتے ہیں تو لائک کریں اور اپنا فیڈ بیک مس دیا کریں اس کے علاوہ زیادہ زیادہ سٹوڈنٹس کو شیئر کریں کیونکہ یہ نہ صرف جی سی مین کمپس اور افرکیٹوٹی کالیج بلکہ اور بھی ڈیپرن یونیورسٹیز کے آٹلائن میں یہ سارے کے سارے ٹاپک انکلوڈ ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ سب کو بیس سے بیس کانٹنٹ ملے تو اس لئے آپ سب کو شیئر کیا کریں تو چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویڈیو دیکھتے ہیں ہمیں پاس سیکنڈ فرنڈمنٹل تیرم ہے تو سیکنڈ فرنڈمنٹل تیرم ہے ہمیں سٹریٹمنٹ میں کیا چیزیں گیون ہیں اور کیا پروف کرنا ہے ہم دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے اف اپ آپ پس کیا ہے ریمان انٹیگرل ہے on the close interval A-B فنکشن آپ پ پس کیا ہے ریمان انٹیگرل ہے منічرíciaی کے آٹلائن میں ہمارے پاس جو فرنڈمنٹل تیرم ہے یہ ریمان انٹیگرل ٹھیک ہے تو فنکشن آپ کے پاس کہا ہے ریمار انٹیغرل ہے اور اس فنکشن ہے اگر یہ فنکشن گرے ہو لہatter diftyرو so فنکشن آپ پاس فنکشن کیا ہے ریمان انٹیگرل ہے اگر وہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہاں پر if there is a differentiable function f on closed interval a b یہاں پر ایک differentiable function f ہو closed interval a b میں such that f prime equal f کی ہو then آپ نے فروف کیا کرنا ہے اگر آپ پاس یہاں پر فنکشن کیا ریمان انٹیگرل ہے ریمان انٹیگرل ہے closed interval a b میں اور یہاں پر ایک differentiable function f ہے closed interval a b میں اور f prime equal کس کے f ہے اگر f prime equal fk then آپ نے پروف کرنا ہے کہ integral a to b f of x dx equal ف of b minus f of a k اب اس چیز کو پروف کرنے کے لئے ہم simply پروف کی طرف موقع کرتے ہیں اور ہمیں given کیا ہے یہاں پر کہ since f آپ پر پاس کیا ہے ریمان انٹیگرل ہے closed interval a b میں یہ چیز ہمیں given ہے اس طرم کی statement میں اگر function آپ پر پاس ریمان انٹیگرل ہے closed interval a b میں تو آپ پر پاس ریمان انٹیگرل ہے تو اپسیلون کیا ہوگا کردن تیرو کا there exist a partition p of closed interval a b function ایمان انٹیگرل ہو تو کاشی کرتا ہے جی بالکل کرتا ہے تو اپر ایمان سمس مائنس لوور ایمان سمس لیسن کس کے آجیں گے اپسیلون کی آجیں گے by using کاشی کریریہ ہم کہتے ہیں نا کہ function اگر ایمان انٹیگرل ہو اگر function ایمان انٹیگرل ہے closed interval a b میں تو function کے اپر ایمان سمس اور لوور ایمان سمس کا ڈیفرنس کیا ہوگا less than epsilon ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ایک اور چیز ہمیں اسی theorem کی statement میں given ہے جس کو ہم use کرنے لگے ہیں کہ function آپ پر پاس کیا ہے ڈیفرنشیبل ہے closed interval a b میں کونسا function capital f یہ جو f function ہے یہ کیا ہے ڈیفرنشیبل ہے closed interval a b میں تو there exists یہاں پر ہم جو وہ اگر function آپ پر پاس ڈیفرنشیبل ہے closed interval a b میں تو یہاں پر ہم mean value theorem لگا سکتے ہیں mean value theorem کیا کہتا ہے کہ آپ پر پاس کوئی بھی interval ہے ٹھیک ہے کوئی بھی interval ہے تو اس میں ایک point آپ کے پاس interval a b میں دیتی ہوں a b میں ایک point c لائے کرتا ہے تو آپ اس کو اس طرح سے لگ سکتے ہیں a less than equals to c and c less than equals to b mean value theorem ٹھیک ہے اگر interval آپ پر پاس closed interval ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر اب mean value theorem آپ لگا رہے ہیں کس پر آپ نے closed interval a b کی partition بنائی ہے اور partition بنائی ہے آپ نے ایک چھوٹا سا sub interval لیا ہے sub interval کون سا لیا ہے x i minus 1 اور x i اب وہ کہہ رہے ہیں اس sub interval میں ایک point ہے t i جو کہ اس sub interval میں سے belong کرتا ہے such that f of x i minus f of x i minus 1 equal kس کی ہے f prime of t i delta x i اب ہم نے خیال ہمیں چیز given تھی theorem کی statement میں کہ اگر function آپ پر پاس differentiable ہے تو then f prime equal ہوگا f تو یہاں پر f prime کے جگہ ہم f of t i delta x i آ جگہ اور i یہاں پر کہہ i equal ہے one two three up to so on کے یہاں تک ہم نکال لیا ہے اب next step میں ہم کرتے ہیں ہم نے یہ جو چیز لگائی ہے یہ جو definition یہاں پر لگائی ہے اگر function آپ پر پاس differentiable ہے تو then ہم نے differentiable definition لگائی ہے اب یہ جو definition ہم نے ایک sub interval پر ایک چھوٹے سے interval پر لگائی ہے اب اسی definition کو ہم whole interval close interval a b پر apply کرنے کے لیے ہم کیا لیں گے یہاں پر sum لے لیں گے یہاں پر sum لے لیں گے جتنے بھی sub intervals infinite sub intervals ہیں ان سب کا sum لیں گے تو آپ پاس ایک whole close interval a b آ جائے گا ٹھیک ہے تو دیکھیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے یہاں پر ایک چھوٹا سب interval ہم نے whole partition پر کام کرنا ہے تو ہم submission apply کریں گے کیونکہ ہمارے پاس partition کیا ہوتی ہے infinite partition ہم نے بھائی ہے کیونکہ ہمارے پاس infinite sub intervals بنتے ہیں close interval a b کی اندر infinite many points ہوتے ہیں اور ان points کی یعنی کہ آپ نے ان points کی اس طرح سے partition کی تو بہت زیادہ partition آپ پر پاس آ جائیں گے اس طرح سے یہ ہم کہتے ہیں ایک point a اور b ہیں اس کے درمیان بے شماری بے شمار points ہیں اور ان کی مطلب آپ جب partition کریں گے تو بے شمار sub intervals آ جائیں گے سب intervals کو آپ sum کریں گے تو submission i equal to one of two n آ جگہ f of t i delta x i اور یہاں پر f b کیسے آ گیا دیکھیں پہلے ہم نے ایک چھوٹا سا sub interval دیا تھا اب جب ہم نے submission apply کیا تو it means کہ پوری پوری partition آ جائیں گے یعنی کہ پورا پورا close into a b آ جگہ تو یہاں پر x i کے جگہ b آ جگہ کیونکہ ہم نے partition دیکھی ہے partition آپ نے کس طرح سے دیکھی ہے کہ آپ پاس partition x i minus 1 اور x i ٹھیک ہے تو x i کے جگہ b minus آپ پر پاس کیا جگہ f of x i minus 1 کے جگہ a آ جگہ یعنی کہ دوسرے والا point آ جگہ کیونکہ آپ whole close interval کو discuss کریں کیونکہ آپ نے submission apply کر دیا اب next step میں کیا ہوگا یہ جو term ہے یہ ادھری دیکھی اور یہ والی جو term ہے یہ دوسری سائٹ پہ جائے گی تو یہ آپ یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر آپ اس کو اس طرح سے read out کر سکتے ہیں اس طرح سے steady کر سکتے ہیں کہ یہ آپ پر پاس definition بن جاتے ہیں یعنی کہ یہاں پر آپ integral apply کریں گے integral a to b یعنی کہ پورے پورے interval کو discuss کریں f of x اور ساتھ آپ پر پاس کیا جگہ دیکھا 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 کسی function کا integral لینے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس function کا جتنا بھی area آپ وہ calculate کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر بھی وہی چیز بھی ہو گئی ہے ڈھیک ہے basically یا آپ اس کو اس کو use کریں اگر function آپ پر پاس کیا remonstilages ہے آپ پر remonstilages کی بات کریں remonstilages کا یہ result یوز کریں جو کہ ہم نے پڑھا ہوئے کہ function کے sums آپ نے submission apply کیا f of t i delta alpha i کے اب ہم epsilon کو arbitrary چوز کہہ لیتے ہیں یعنی کہ zero چوز کہہ لیتے ہیں کیونکہ epsilon zero کو پروش کرتا ہے بہت چھوٹا ازا نمبر ہوتا ہے تو میں کہتے ہیں zero ہے تو submission والی یہ time equal کس کہا جگہ ہے integral a to b f d alpha کے اب alpha کے جگہ یہاں پر کیا لینا ہے x لینا ہے اور function f of x پورا لکھ لینٹ کے تو میں نے یہاں پر اس پوری time کے جگہ یعنی کہ یہ time اس side پہ ہے تو negative ہوگی اب اس time کے جگہ یہ والی چیز put کے گئے integral a to b f of x dx کے اور یہ آپ پہ پاس کیا ہے جب اس میں mod apply کریں گے تو یہ آپ پہ پاس less than epsilon آجائے گے epsilon یہاں پر arbitrary number ہے epsilon zero کو approach کر رہا ہوتا ہے basically zero سے بڑا ہوتا ہے بڑt zero کو approach کرتا ہے وہ چھوٹا نمبر ہوتا ہے تو epsilon کو arbitrary چوز کرتے ہیں ہم کہتے ہیں epsilon کیا zero ہے تو integral a to b f of x dx equal کس کہا جگہ f of b minus f of a کے اور یہی بات ہم نے proof کرنی تھی یہی آپ پہ پاس second fundamental theorem ہے calculus کا رہی ہے جو کہ آج کی ویڈیو لیکچے میں ہم نے پڑھا ہے تو ایک important بات اگر آپ چھاتے ہیں کہ آپ کو سارے کے سائے لیکچر سیکونس سے میرے ایک ساتھ ملیں تو اس کے لئے آپ play list پہ جائیں اگر play list کا آپ کو idea نہیں ہے تو description میں میں نے play list کا لنک کسی لئے دیا ہوتا ہے تاکہ وہاں سے آپ link پہ click کریں اور آپ پہ پاس سائے کے سائے لیکچر اوپن ہو سکے رہے ہیں اس کے لئے آپ میرے چینل کو subscribe کر لیجئے گا اگر آپ نے subscribe نہیں کیا ہو کے سرینڈز اللہ حافظ